نمسکار دوستوں ریٹ مینز کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں راجستان کا اتیاز اور آج ہماری جو کلاس رہے گی وہ رہے گی کسان ایوم جنجاتی آندولنوں سے جڑی ہوئی کسان آندولن اور جنجاتی آندولن ان دونوں سے ریلیٹیڈ ٹوپ 101 محتوپن پرسن اس کلاس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دوستوں یہاں سے آپ سبھی ساتھی جو ساتھی ریٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور راجستان جی کے کمپلیٹ نہیں پڑ پائیں یا انسی آٹی آر بی ایسی اور اندیگرنت اکادمی کی کتابیں آپ نہیں پڑ پا رہے ہیں تو ان کے لیے نوٹ سے دوستوں جو انسی آٹی آر بی ایسی اور اندیگرنت اکادمی پر آداریت ہے وہ کچامن آن لائن کلاسیج ایپ کے اسٹور میں مل جائیں گے دوستوں پھر بھی کوئی پرکار کیا آپ کو جانکاری چاہیے تو یہاں پر انسٹاگرام آئی ڈی دی گئی ہے جس کے دوارہ آپ میرے ساتھ جھوڑ کر جانکاری لے سکتے ہیں ایک بار سبھی ساتھی ویڈیو کو لائک سیر اور جو نئے ساتھی جھوڑ رہے ہیں وہ چینل کو جرور سبسکرائب کریں پہلا کیوسن آپ کی سکرین پہ آ گیا ہے پرسیت بھگت بھیل آندولن سے سمندیت نہیں ہے بھگت بھیل آندولن جو ہوتا ہے اس سے سمندیت کو نہیں ہے دوستوں اچھے کیوسن ہار یہ کیوسن ٹوپ کیوسن کوئی بھی کیوسن ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو ایک جام کی درشتی سے ایمپورٹنٹ نہیں ہو جے ناران ویاس سمندیت نہیں ہے گوب پالیا گووندگیری اور پونجا دھیر جی یہ تینوں سمندیت ہے دوستوں جو بات کرتے ہیں جے ناران ویاس یہ ماروارڈ کسان آندولن سے سمندیت تھے دوستوں کیوسن نمبر دو ہے ماروارڈ لوگ پریشت اور کسان سبا نے تیرہ مارچ انیس سو سیتالیس کو ڈابڑا گاؤں ناغور میں ایک کسان سمیلن کا آیوجن کیا اس سمیلن کا مکھے آیوجن آیوجک کون تھا دوستوں اس سمیلن کا مکھے آیوجک کون تھا ماتھور آداز ماتھور اوپسن ایک یہاں پہ صحیح رہی گا کیوسن نمبر تین نیملکت میں سے کون نیملکت میں سے سمیلت کیجئے تدہ نیچے دیئے گئے کوٹ میں سے صحیح اتر کا چناب کیجئے کوٹ یہاں پر نہیں ہے تو میں کوٹ بنا دوں پہلے کیوسن میں ٹائپنگ مشٹیک ہو سکتی ہے ایک دو تین اور چار بھی ہے آپ کا وہ رہی گا ایک دو چار تین کر دیتے ہیں سی بنا لیتے ہیں ہمارا جو چار سی ہے چار ایک دو تین اور ڈی بنا دوں یہاں پہ جو رہی گا ہمارا ایک تین دو چار یہ چار کوٹ آپ کے سامنے اب یہاں پہ صحیح اتر ہم کو چننا ہے دوستوں بہت ہی سمپل سا کیوسنے کوئی دکت نہیں ہوگی اس کے اندر چلیے دیکھتے ہیں مطروں یہاں پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بجولیا کی بجولیا کب ہوا تھا پرارم کی بات ہو رہی ہے بجولیا کسان اندولن پرارم کب ہوا تھا اٹھارہ سو سنتیانمے میں سکر کسان اندولن یا گھٹنا اٹھارہ سو بائیس میں ڈابڈا اٹھارہ سو ست یہاں پہ ٹائپنگ مشٹیک ہے یہاں پہ ٹائپنگ مشٹیک ہے دوستوں یہ انیس سو ہے دوستوں یہاں پہ یہ انیس سو میں سبھی سمجھے آپ کچھ ٹائپنگ مشٹیک ہو گئی ہے اس کیوسن میں تو ہم انیس سو سیتالیس اور چند آول انیس سو بائیان لیس سمجھ گئے تو یہاں پہ ایک دو چار تین سہی ہے بی اوپسن آپ کا سہی رہے گا کیوسن نمبر چار کسان پنچائتو کو مجبوط بنانے کی درشتی سے بجولیاب بینگو اور پوروی میوارڈ کے گاؤں کو ملا کر پوروی میوارڈ پرشد کی ستاپنا کب کی گئی اچھا کیوسن یہ بھی کب کی گئی دوستوں پچیس پھراوری انیس سو بائیس کو کیوسن نمبر پات گوویند گری کے نیتریتوے میں بیل اندولن کو دبانے کے لیے مانگڑ کا نرسہار کس ورس گٹیت ہوا کس ورس ہوا دوستوں یہ وہاں تھا انیس سو تیرہ عیسوی کے اندر اوپسن تین سہی رہی گا کیوسن نمبر چھے ایک یہ اندولن کس دلے سے پرارم ہوا تھا ایک یہ اندولن سیروئی سے دوستوں امپورٹنٹ کیوسن ہے یہ آپ کے لیے سیروئی راجے میں آدیوازیوک ہے جو پرویس ہے وہاں سے یہ شروع ہوا تھا اچھا کیوسن ہے موتیلال تیجاور نے شروع کیا تھا انیس سو بائیس میں کیوسن سات بارہ اپریل انیس سو بائیس کو سیاوہ گاؤں میں میوار بھیلکور وراجے کی سینہ دوارہ گولیاں چلائی گئی جس میں تین ویکتی مارے گئے سیاوہ گاؤں کا سممند کس اندولن کس اندولن سے ہے دوستوں کس اندولن سے سیروئی راجے میں ایک کی اندولن سے اوپسن ایک یہاں پہ صحیح رہے گا کیوسن نمبر آٹ بڑا کیوسن بندی کسان اندولن کے بارے میں ویچار کیجئے اور نیچے جو چار قطن دیئے گئے ہیں ان میں سے ستے قطن کا آپ کو چناؤ کرنا ہے دوستوں ستے قطن ہے وہ آپ کو یہاں پر بتانا ہے تو یہ بھی کیوسن ایمپورڈنٹ رہے گا آپ کا بندی کے کسان اوچھی لگاندرون لاغتو وے بیگار وے برشت آسن سے پیڑی تھے 1921 میں اری بائی کنکر رام ناران چودری وے پنڈیت نیانو رام سرما نے بندی کے برڈ چھتر کے کسانوں کو سنگٹیت وے جاگریت کرنے کا کاریے کیا اپریل 1922 میں بندی راجے کے برڈ چھتر کے کسانوں دوارہ بندی پرساسن کے ویروداندولن شروع کیا گیا اس آندولن کا نیتریتو ہے راجستان سیوہ سنگ کے کاریے کرتا جے نارائن ویاس غلط اس آندولن کا نیتریتو ہے راجستان سیوہ سنگ کے کاریے کرتا تھے پنڈیت نیانو رام سرما رام ناران چودری یہ کر رہے تھے دوستوں پہلا دوسرا تیسرا سہی ہے تو ڈی اوپسن آپ کا سہی رہی گا کیوں سے نمبر نو کھوڑی گاؤں کی گٹنا کب گٹیت ہوئی کھوڑی گاؤں کی جو گٹنا ہے وہ کب گٹیت ہوئی دوستوں کب ہوئی تھی پچیس مارچ انیس سو پیتیس کو کھوڑی سکھ کر میں سمجھ گئے آپ یہاں پہ اس کے اندر کیا کیا گیا کیا تھاکرو کے دوبارہ جو کسانوں کی برات تھی اس میں دلے کو گوڑی پر بیٹا کر جو تورن مارا جاتا گوڑی پر بیٹ کر اس کو روکا گیا تھا اس سے روکا گیا تھا دوستوں اگلا کیو سن بیکانی راجی کا پہلا اندولن انیس سو سی تیس ایسوی میں کہاں پر پرارم ہوا تھا کہاں پر ہوا تھا اوڈا سر کے اندر اوپسن ایک صحیح رہی گا کیو سن نمبر گیارہ کودن گاؤں اتیاکان کس دلے سے سمندیت ہے کودن گاؤں اتیاکان سکھ کر سے دوستوں اوپسن دو آپ کا یہاں پہ صحیح رہنے والا ہے ایمپورٹنٹ کیو سن ایک جام کی درشتی سے یہ بن بھی سکتا ہے دوستوں آگے چلتے ہیں کیو سن نمبر بارہ کی اور کس آندولن کے دوران بھیلو نے حاکم اور حکم نہیں نعرہ دیا تھا کس آندولن کے اندر دیا تھا دوستوں یہ دیا تھا ایک کی آندولن کے اندر اوپسن چار کیو سن نمبر تیرہ آدیوازیو کا مسیح کہلاتے ہیں کون موتی لال تی جاوت دوستوں کیو سن نمبر چودہ ہے میر آندولن کا سمیتہ میر آندولن کا سمیتہ بہت ہی اچھا کیو سن آیا آپ کے سامنے میر آندولن کا سمیتہ یہ دوستوں یہاں پہ کون سا سمیتہ اٹھارہ سو اٹھارہ سے اٹھارہ سو اکیس اسوی دوستوں سیمپل کیو سن کیو سن نمبر پندرہ ہے میر آندولن کے دوران میروں نے کس اسطان پر آکرمن کر سپایوں کی حتیہ کر دیتی دوستوں کہاں پر جاک گاؤں پر آکرمن کر کے اوپسن تین یہاں پہ آپ کا صحیح رہنے والا ہے دوستوں بہت ہی امپورٹنٹ کیو سن اگزام کی درشتی سے یہ رہ سکتا ہے اٹھارہ سو بیس کے اندر یہ آکرمن کیا گیا تھا اٹھارہ سو بیس اسوی کے اندر ٹوپ کیو سن آپ کے لئے اگلے کیو سن میں بڑھتے ہیں کیو سن نمبر سولہ راجستان کا پہلا بیل آندولن کس ریاست میں ہوا کس میں ہوا تھا اودے پور ریاست کے اندر کیو سن نمبر سترہ میں چلی دسمبر اٹھارہ سو تی بیس میں کس انگریج ادھیکاری کے نیتریتوے میں انگریجو اودے پور کی سیوک سینہ نے میوارڈ میں بیلو کا دمن کیا تھا بتائی کون سا تھا انگریج ادھیکاری کرنل لومبے تھا اوپسن ایک یہاں پہ سہی رہے گا کیو سن نمبر اٹھارہ ہے میوارڈ میں بیل آندولن کے دوران مہرانہ سردار سنگھ نے انگریجو سے ساہتہ مانگنے پر کس انگریج ادھیکاری نے میوارڈ کا آنترک معاملہ بتات کر ساہتہ دینے سے منہ کر دیا تھا کس نے منہ کیا تھا روبین سن نے دوستوں اوپسن دو یہاں پہ سہی رہے گا کیو سن نمبر اٹھارہ میوارڈ بیل کور کی ستاپنا میوارڈ کے کس مہرانہ نے کی تھی کس نے کی تھی مہرانہ سردار سنگھ نے دوستوں کیو سن بیس بارہ پال بیل ودرو کے دوران رساو دیو مندر کے کس پوجاری نے بیلوں کو بدرو کے لیے اکسایا رساو دیو مندر کے کس پوجاری نے بیلوں کو بدرو کے لیے اکسایا تھا کھی امراج بنداری نے اوپسن دوست سہی رہے گا کیو سن کی بارہ پال کے بیل ودرو کا سمیتا بارہ پال کے بیل ودرو کا سمیتا اٹھارہ سو اکیاسی اٹھارہ سو بھائیاسی بہت ہی امپورٹیند کیو سن آپ کے لیے یہ رہ سکتا ہے آگے چلتے ہیں کیوسن نمبر بائیس راجستان کی کس ریاست میں جرائم پیسہ قانون لاغو کر میناؤں کو پرتی دن تھانے میں حاجری دینے کے لیے پابند کیا گیا تھا کس ریاست کے اندر جے پور ریاست کے اندر دوستوں کیوسن تیبیس مینہ چھتریہ معصبہ کا گٹن کب ہوا مینہ چھتریہ معصبہ کا گٹن ہوا تھا 1933 عیسوی کے اندر ایمپورٹنٹ کیوسن ہے یہ بھی دوستوں آگے چلتے ہیں کیوسن نمبر چوبیس ہے جین مونی مگن ساگر کی عدیقستہ میں ایک میناؤں کا ایک وصال سمیلن نیم کا تھا نامے کب ہوا تھا کب انیس سو چم مالیس کو سات اپریل انیس سو چم مالیس کو ہوا تھا دوستو یہ کیوسن نمبر پچیس جے پور راجے مینہ صدار سمیتی کا گٹن کس کے عدیقستہ میں کیا گیا تھا جے پور راجے مینہ صدار سمیتی کا گٹن کس کے عدیقستہ میں بنسیدار سرما کی عدیقستہ میں کیوسن چھبیس راجستان میں کسان اندولن کا پرارم کس چیتر میں ہوا تھا کس میں میواڑ کے اندر اوپسن دوست سہی رہی گا کیوسن ستائیس راجستان میں پرتم سنگٹیت کسان اندولن تھا کونسا بجولیا کسان اندولن تھا دوستو یہ کیوسن نمبر اٹھائیس ہے بجولیا کسان اندولن میں کس جاتی کے کسان سروادک سنگٹیہ میں تھے کس کے تھے داکڑ جاتی کے کسان سروادک سنگٹیہ میں تھے دوستو کیوسن انتیس بجولیا ورطمان میں کس جلے میں استیت ہے ورطمان میں بیلواڑا میں پڑتا ہے بجولیا دوستو کیوسن تیس ہے نانجی پٹیل وہ تھاکری پٹیل کا سمبن نین میں سے کس کسان اندولن سے نانجی پٹیل تھاگری پٹیل بجولیا کسان اندولن سے سمبن دیں ان کا اوپسن تین سہی رہی گا کیوسن نکٹیس چاوری کر تھا یہ چاوری کر کیا تھا دوستو لڑکی کی سادی پر ٹھیکانو کو دیا جانے والا پانچ روپے کا سلک ہی چاوری کر تھا دوستو کیوسن 32 بجولیا اندولن کے پرارم 18 سنتان میں ہونے کے سمیں بجولیا کا ٹھیکانے دار کون تھا کون تھا راو کارسن سنگھ ٹھیکانے دار تھا بجولیا کسان اندولن جب شروع ہوا تھا دوستو کیوسن 33 بجیب سنگھ پتیق سے پور ہوئے بجولیا اندولن کا نیتریتو کس نے کیا 1913 اسوی میں کس نے کیا تھا سادو سیتارام داس نے دوستو کیوسن نمبر 34 انیس سو سترہ میں بیری سال گاؤں میں اوپرمال پنچ بورڈ کسان پنچائت بورڈ کی استاپنا کس نے کی کس نے کی تھی ویجے سنگھ پتیق نے دوستو اوپسن تین سہی رہی گا کیوسن پیتیس سیکر کے کودن گاؤں میں کسانوں پر ہوئے اتیاجاروں کے ویروض میں سیکر دیوست کب منایا گیا کب منایا گیا تھا 26 مہیں 1935 کو دوستو کیوسن 36 ہے بجولیا اندولن کا انت میوارڈ کے پردان منتری سر ٹی ویجے راگوچاری ہے تتہ بیریٹیس ایجنٹ ویلکنسن کی مددیستہ سے ہوا کب ہوا یہ پوچھا گیا آپ کو یہ کب ہوا تھا 1941 اسوی کے اندر کیوسن سیتیس سن 1921 اسوی میں بینگو کسان اندولن کو کس نے نیتریتوے پردان کیا تھا کس نے رام نارائن چودری نے دوستو کیوسن 38 ہے بینگو کے ٹھاکو رنوب سنگ وہ کسانوں کے مددے ہوئے سمجھوتے کو کس نام سے جانا جاتا ہے کس نام سے بول سیوک سمجھوتا کے نام سے جانا جاتا ہے کیوسن 49 1923 اسوی میں بینگو کسان اندولن میں جو نیتا کسان سہی دوئے وہ کون تھے دوستوں کون تھے وہ روپا جی کرپا جی تھے وہ اوپسن ایک سہی رہے گا کیوسن 40 تول اندولن کا سمجھن راجے کے کس چہتر سے ہیں تول اندولن کی بات ہو رہی ہے اور یہ ماروارڈ چہتر کا تھا دوستوں اوپسن دوست سہی رہے گا کیوسن 41 کس ورس نیمو چانہ الور گولیکانڈ کی دکھانت گٹنا ہوئی کس ورس ہوئی تھی 1925 اسوی کے اندر دوستوں کیوسن 42 بیکانے ریاست میں رائی سنگ نگر گولیکانڈ کی گٹنا کس ورس ہوئی رائی سنگ نگر گولیکانڈ کی گٹنا بیکانے ریاست میں ہوئی تھی اور یہ ہوئی تھی 1946 کے اندر اوپسن ایک آپ کا یہاں پہ کیا رہے گا صحیح رہے گا اور ایمپورٹنٹ کیوسن بھی ہے آگے چلتے ہیں کیوسن نمبر 53 انجومن خادیم الاسلام نامک سنگٹن نے کساندولن کو سنگٹیت روپ پردان کیا تھا کساندولن کو میو کسان آندولن کو دوستوں کیوسن نمبر چمالیس بندی کسان آندولن کا نیتریتو ہے کس نے کیا تھا بندی کسان آندولن کا نیتریتو ہے پندیت نیانورام سرمانے دوستوں کیوسن پیتالیس بندلال بٹاچاری جا چائیو کا سممند کس کسان آندولن سے ہیں بندلال بٹاچاری جا چائیو کا سممند پوچھا گیا ہے یہ تھا بجولیا کسان آندولن سے سممند اوپسن ایک صحیح رہے گا کیوسن چیانلیس میر ویدرو کے دمن کے بعد انگریجو نے میرواڑا ریجیمنٹ کی ستاپنا کس ورس کی میرواڑا ریجیمنٹ کی ستاپنا کس ورس کی گئی اٹھارہ سو بائیس کے اندر دوستوں کیوسن سے تالیس کسان آندولن کے دوران چند آول کی گھٹنا کس ریاست میں گھٹیت ہوئی چند آول گھٹنا کس ریاست میں مارواڈ ریاست میں ہوئی تھی چند آول گھٹنا دوستوں اچھا کیوسن ایمپورٹنٹ کیوسن کیوسن امر ٹھٹالیس راجستان کے کس ریاست میں کسانوں نے مادہ پسووں کے نریات پر روک لگانے کے لئے آندولن کیا تھا کس ریاست میں کیا تھا دوستوں مارواڈ ریاست میں اوپسن دوست صحیح رہی گا کیوں سن ان پچاس نیملکت میں سے کس اسطان پر ہوئے کرسکو کے نرسہار اتیاکانڈ کو مہتمہ گاندی نے جلیہ والا باغ اتیاکانڈ سے بھی بڑھ کر بتایا کس کو بتایا تھا نیمو چنہ کو دوستوں کیوں سن پچاس بجولیا کسان اندولن کے سمرتن میں کرانتیکاری لیکو کی سرنکلا کی سماچار پتر میں پرکاسیت ہوئی تھی کس میں ہوئی تھی پرتاب سماچار پتر کے اندر دوستوں کیوں سن اکاؤن ہے انگریج سپریڈنٹ ایپ ویلڈر نے جہاں کے گاؤں میں میرو کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا جس میں میرو نے کبھی لوٹ پار نہ کرنے کی سیمتی پردان کی یہ سمجھوتا کب ہوا تھا کب ہوا تھا 1816 کے اندر کیا سہی ہے 1816 میں کیسے ہو جائے گا 1818 میں تو کیا ہوا تھا 1818 میں تو یہ ویدروں شروع ہوا تھا اور اسی ویدروں کے بعد 1818 میں ہی یہ سمجھوتا والا تھا لیکن یہ سپل ہو گیا تھا کیوں سن میوارڈ ماروارڈ وی انگریجو کی سیوکت سیناؤں نے میرو پر آکرمن کر میر آندولن کا دمن کب کیا تھا کب کیا تھا جنوری 1821 کے اندر کیوں سن تریپن بھیل مکیہ جن کو گمیتی کہا جاتا ہے اپنے چھیتروں سے گجرنے والے مال ویاتریوں سے جو سرکسا کر وصول کرتے تھے اسے کس نام سے جانا جاتا تھا کس نام سے بولائی کے نام سے اوپسن چار سہی رہے گا کیوں سنچوپن تیرہ جنوری 1818 کو میوارڈ کے کس مارانہ نے انگریجو کے ساتھ سائق سندگی کی جس کے تیت انگریجو کو راجے کے آنترک ماملوں میں ہاں سیپ کرنے کا عدیکار مل گیا تو میوارڈ کے مارانہ کون تھے وہ وہ تھے مہارانہ بھیم سنگھ اوپسن دوست سہی رہے گا کیوں سن پچپن بھیلو دوارہ لگاتار کیے جارے ویدرو پر نیانترن اسطاپیت کرنے کے لیے انگریجو نے کب جودپور لیجن نامک ایک سینک ٹکڑی کا گٹن کیا کب کیا تھا 1835 کے اندر اوپسن دوست سہی رہے گا کیوں سن چھپن دے کے گورنر جنرل نے اپنی سلاکار پریشد کی سلا پر اپریل 1841 عیسوی میں میوارڈ بھیل کور کی اسطاپنا کر اس کا کمانڈر کسے نیوکت کیا اس کا کمانڈر نیوکت کیا تھا ویلیم ہنٹر کو دوستوں کن کو ویلیم ہنٹر کو کیوں سن ستاؤن جاجپورا کا مینا ویدرو کب سے کب تک چلا جاجپورا کا مینا ویدرو کب سے کب تک چلا 1851 سے 1860 تک اوپسن چار سہی رہے گا کیوں سن اٹھاؤن نیو میں سے انیسوی صدی کا سب سے بیانک بھیل ویدرو کونسا تھا کونسا تھا بارہ پال کا بھیل ویدرو اوپسن ایک سہی رہے گا کیوں سن پیپٹی نائن ہے نیو میں سے بھیلوں میں جن جاگرتی پہلانے میں سروادک مہتوہ پون یوگدان کس کا تھا کس کا تھا گوویند گری کا دوستوں اوپسن چار یہاں پہ سہی رہے گا کیوں سن نمبر ساٹ گوویند گری دوارہ بھیلوں کو سنگٹیت کرنے تدہ ان میں ساماجک و راجنیتک چیتنا جاگریت کرنے کے لیے 1883 اسوی میں کان پر سمپ سبا کی ستاپنا کی گئی کان پر کی گئی سیروئی کے اندر اوپسن تین سہی رہے گا کیوں سن نمبر اکسٹ ہے جاجپورا مینہ ودرو میں میوارڈ مہارانہ نے 1881 اسوی میں جاجپورا پرگانے کا نیا حکم کسے نیوکت کیا تھا کسے نیوکت کیا تھا رگونات سنگھ مہتا کو اوپسن ایک سہی رہے گا کیوں سن نمبر بانسٹ مانگڑ پاڑی بانسوڑا میں سمپ سبا کا پرتام ادیویسن کب ہوا تھا کب ہوا تھا بتائیے دوستوں دیکھیں یہاں پہ پرتام ادیویسن کی بات ہو رہی ہے پرتام ادیویسن انیس سو تین میں ہوا تھا دیویتے ادیویسن انیس سو تیرہ میں ہوا تھا جو نرسہ ہر ہوا تھا تو اوپسن دو یہاں پہ سہی رہی گا کیوں سن نمبر تریسٹ اپریل اٹھارہ سو اکتالیس میں میوار بیل کور کی استاپنا کے بعد اس کا مکہالک کہاں پر استاپیت کیا گیا تھا کہاں پر کھیرواڑا ادیپور کے اندر اوپسن ایک سہی رہی گا کیوں سنچوسٹ جھاجپورا کے مینہ ودرو میں میناؤں نے انگریز سینہ کے سامنے آتم سمرپن کب کیا تھا کب کیا تھا جنوری اٹھارہ سو پچپن کے اندر دوستوں یا جنوری اٹھارہ سو ساٹھ میں دیکھیں مینہ ودرو میں میناؤں نے انگریزوں کے سامنے آتم سمرپن اٹھارہ سو پچپن میں کر دیا تھا لیکن یہ سنگر سٹھارہ سو ساٹھ تک چلتا رہا تھا دوستوں اچھا ہے کیوں سن ہے یہ بھی ایک جام کی درشتی سے کیوں سن پیسٹ انگریزوں نے پھروری اٹھارہ سو پچپن میں کیوں سن دیکھئے انگریزوں نے پھروری اٹھارہ سو پچپن میں جے پور اجمیر بوندی و میواڑ راجیو کی سیماوں پر دیولی ٹونک میں ایک سینک چھاؤنی کس نام سے استعبت کی کس نام سے استعبت کی دیولی ریجیمنٹ کے نام سے دوستوں کیوں سن چھانسٹ میروں کے ودرو کے دمن کے بعد انگریزوں نے اٹھارہ سو بائیس سیسوے میں میرواڑا ریجیمنٹ کا گٹن کیا اس میرواڑا ریجیمنٹ یا بٹالین کا جو مکہ لے وہ کام پر استعبت کیا گیا کام پر بیعور کے اندر دو نمر اپسن صحیح رہی گا کیوسن سڑ سڑ نملکت کو سمیلت کیجئے تتہا نیچے دیئے گئے کوٹو میں سے صحیح اتر کا چناؤ کیجئے گا اچھا کیوسن آیا یہ بھی آپ کے لئے فرمو گاندولن اور نیتریتوہ کرتا ہے بینگو کسان سدھا کرم دیا ایک دو تین چار اپسن ایک یہاں پہ صحیح رہی گا کیوسن نمر 68 نیر میں سے کونسا وشود روپ سے اپنے حقوں کے لئے آدیواشیو کا پہلا راجنیتک سنگرس تھا کونسا تھا ایک کی آندولن دوستوں چار نمر اپسن صحیح رہی گا کیوسن 69 میواڑ بیل کور کی استاپنا کب کی گئی کب کی گئی تھی دوستوں 1841 کے اندر کیوسن 70 ورتمان راجستان کے کسان کسان دولن سے مکہ روپ سے پرباویت ہوئے کس کسان آندولن سے پرباویت ہوئے تھے بجولیا کسان آندولن سے کیوسن گیتر ایک آندولن کے ستردار موتیلال تیجاؤت کا جنم کب ہوئے کہاں پر ہوا موتیلال تیجاؤت کا جنم 1887 میں کولیاری گاؤں ادھے پور کے اندر ہوا تھا اوپسن ایک صحیح رہی گا کیوسن بیتر راجستان کا جلیاں والا باغ نام سے پرکیاتستان مانگڑ دام کس جلے میں استیت ہے کہاں پر ہے یہ بانسواڑا کی اندر دوستوں کیوسن تیتر نیملکی سوچی میں سے ان نیتاؤں کو چنیے جنہوں نے بجولیا کسان آندولن میں باغ لیا تھا دیکھتے ہیں شادو ستہ رامداز نے لیا برم دیو نے لیا پھتیکرن چارن نے لیا ناران جی پٹیل نے لیا چارو نے لیا اوپروگ سبھی ڈی اوپسن سہی رہی گا کیوسن چوتر راجستان میں بیلو کے لیے گوویند گری دوارا گٹیت ساماجک دارمک سنگٹن کون سا تھا کون سا تھا سمپ سبا دوستوں کیوسن نمر پچیتر ہے ایک یہ آندولن کے نیتا کون تھے جو انیس سو بیس میں ورطمان راجستان اور گجرات کے آدیواسی بہول سیما چھتروں میں آندولن رت تھے دوستوں کون تھے موتی لال تیجاوت اوپسن ایک آپ کا یہاں پہ سہی رہی گا اور ایمپورٹنٹ کیوسن بھی ہے دوستوں آگے چلتے ہیں نیکسٹ کیوسن کی اور نیمڈا کانڈ گٹنا کب گٹیت ہوئی نیمڈا کانڈ گٹنا کب گٹیت ہوئی دوستوں شات مارچ انیس سو بائیس کو کیوسن ستانتر ایک یہ آندولن کا پرمو کدر سے کیا تھا پہلا کسانوں کو بھاری لگان وہ نیائی پون بیگار سے مکت کروانا پہلا ہی سہی ہے یہاں پہ کیوسن ستانتر ہے ٹریج کمیسن کس کسان آندولن سے سمندیت ہے ٹریج کمیسن یہ ہے بینگو کسان آندولن سے سمندیت کیوسن سیونٹی نائی راستان کے کسان آندولن کے سندر میں کونسا ایک سمیلت نہیں ہے جو سمیلت نہیں ہے وہ آپ کو بتانا ہے دوستوں میوارڈ بیجولیا ہوا بندی میں برڑ ہوا الور میں نیمو چانا ہوا اور تول بتائی دوست تول ماروارڈ میں ہوا تھا چتوڑگڑ میں نہیں ہوا تھا چاندمل سرانہ کے نیتریتو میں 1921 میں یاد ہوگا کچھ تو تو اپسن چار یہاں پہ سہی رہی گا کیوسنیٹی گوویندگیری کے بارے میں نمکتنوں پر ویچار کر سہی کتن کا چین کرے گوویندگیری کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ انہوں نے اکٹوبر 1913 میں بیلو کو سہی ہے 1911 اسوی کے آرم میں انہوں نے پونہ بیڑسا گاؤں لوٹ کر بغت پند کی ستابنہ کی سہی ہے اپریل 1913 میں انہیں گرپتار کر تین دن بادریہ کرتے ہوئے ڈونگرپور راجے سے نکل جانے کا عدیس دیا سہی ہے انہوں نے ایک گاؤں میں پجاری سے سادان سکسیا پرابت کی اور کوٹا بندی اکھاڑے کے سادو شیطہ رام داس کے سی سی بن گئے کیا سہیے گئے یہ سہیے گا چوتا یہ غلط ہے دوست غلط صرف اتنا ہے کہ سادو کا نام ستہ رام نہیں تھا شادو کا نام تھا راجگری اور شیئے پورا سمجھے آپ پہلا دوسرا تیسرا سہیے بی اوپسن آپ کا سہی رہی گا کیوں سے نکیاسی نیون میں سے کس اتیاکانڈ کو دوسرا جلیاں والا باگ اتیاکانڈ بھی کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے نیمڈا کانڈ کو دوستوں کیا سہیے دوسرا جلیاں والا باگ پرتم نہیں پوچھا گیا اور نئی ویبت پوچھا گیا دوسرا جو نیمڈا کانڈ اسی کو کہا جانتا ہے دوستوں کیوں سن بی ایاسی نیون میں سے کون بھی جولیا کسان آندولن سے سمندت نہیں تھا ساتھ ستہ رام داس تھے نئے نورام سرما نہیں تھے دوستوں دو نمر اوپسن نئے نورام سرما بندی کسان آندولن سے جڑے ہوئے تھے کیوں سن تہیا سی بینگو کسان آندولن کا سمی کب سے کب تک تھا بینگو کسان آندولن کا سمی پوچھا آپ کو 1921 سے 1925 اسوی دوستوں کیوں سن چورہ سی بینگو ٹھکانہ میوارڈ ریاست کے انترگت بی جولیا ٹھکانہ ٹھکانے کے پاس اسطیت تھا ورطمان میں بینگو کس جلے میں اسطیت ہے ورطمان میں بینگو ہے چتوڑ گڑ کے اندر دوستوں بی جولیا بیلوارڈا میں کیوں سن 85 نیرمیسی کس نے بی جولیا میں ویدیہ پرچارنی سبا کا گھٹن کیا تھا ویدیہ پرچارنی سبا کا گھٹن کس نے کیا تھا ویجے سنگھ پتیق نے دوستوں کیوں سن 68 بی جولیا کسان آندولن کے دویتے چرن 1916 ایسوی میں ٹھگانے نے کتنے روپے پرتی حل کے حساب سے پرتم ویسوے ید کا چندہ وصولنا شروع کر دیا تھا دوستوں کتنے روپے دس روپے پرتی حل کے در سے کیوں سن ستیاسی ویجے پتیق دوارہ بی جولیا کسان پنچائت اوپرمال پنچ بوڑ نامگ ایک سنگٹن کی استعاپنا کر اس پنچائت کا سرپنچ کسے نیوکت کیا گیا کسے سری منہ پٹیل کو اوپسن ایک صحیح رہی گا کیوں سن اٹھاسی سادو سیتارام داس کے آگرہ پر ویجے سنگھ پتیق نے کب بی جولیا کسان اندولن کا نیتریتو سنبالا تھا کب 1916 کے اندر دوستوں کیوں سن اٹھینائن ہے بی جولیا کسان اندولن کے تیسرے چرن کا سمیتہ کونسا تھا 1923 سے 1941 دوستوں کیوں سن نائنٹی مہتلال تیجاؤت کے بارے میں نیمن قطنوں پر ویچار کیجئے اور غلط قطن کا چین کیجئے جو یہاں پہ غلط ہے نا وہ آپ کو بتا دینا ہے پہلا انہوں نے ماترکونڈیا چیتوڑ سے ایکیاندولن کی سروعات کی 1921 میں ویساک پنیوہ ماترکونڈیا کے دھارمیگ میلے میں انہوں نے ویبین سنستاؤں کے آئے وی کسانوں سے ملاقات کی میوارڈ کی پکار نامک کی ستری مانگ پتر تیار کر میوارڈ مہارانہ کے سمکس پیس کیا جس میں آدیواسیو کے سک دک دک درد وکشٹو کا بیورہ تھا مہارانہ دوارہ کسانوں کی دو مہتو پن مانگو کو سویکار نہیں کرنے پر انہوں نے کی یہاں پہ تینوں سہی ہے جو گلت ہی بتانا ہے کیول چار اوپسن سی سہی رہی گا کیوں سن اکران میں نیملکیت گھٹناوں پر ویچار کر ان گھٹناوں کا سہی کال کرم بتائیے دوست سب سے پہلے دی گئی چند آوال گھٹنا جو 1942 کے اندر ہوئی تھی پھر دیا گیا ڈابڑا کانڈ جو 1947 میں ہوا تھا پھر دیا گیا رائے سنگ نگر گولی کانڈ جو 1946 میں ہوا تھا اور نیمو چنا کانڈ 1925 میں تو سب سے پہلے چار ایک تین دو چار ایک تین دو سی اوپسن آپ کا سہی رہی گا کیوں سن بران بجولیا ٹکانے کے سستاپک کون تھے بہت اچھا کیوں سن بجولیا چیتر آجادی سے پہلے میواڑ راجے کا پرطم سرنی کا ٹھکانہ تھا یہاں کے جاگیردار کہلاتے تھے کیا کہلاتے تھے راو جی دوست کیوں سن چور ران نیون میں سن گوو وند گرو کا مکہ سیوگی آسی سیک کون تھا کون تھا پنج دیر جی دوست کیوں سن پنچ آن مار واد کسان اندولن کے بارے میں کون سا قطن ست ہے مار واد کسان اندولن کے بارے میں اچھا کیوں سن ہے یہ بھی پہلا چو 25 نومبر 1931 کو مار واد راج لوگ پریشد کا چاند کرن ساردہ پوسکر میں ادیویشن ہوا اس ادیویشن کی مکھے اتیتی کستور با گاندی تھی اس ادیویشن میں بیگوڑی وی بیگار پرتہ کے خلاب پرستا پاریت کیے گئے تین سہی اوپریوک سبھی کتن یہاں پہ ست تے دوست کیوں سن چن بیجولیا کسان اندولن کے تیسرے چرن کے بارے میں نملکیت پرشن پر ویچار کر سہی کتن کا چیئن کیجئے جو سہی کتن ہے ان کا آپ کو چیئن کرنا دوست تو اچھا کیوں سن یہ بھی ہو سکتا آپ کے لئے 1923 26 تک اتی ورشتی وی انا ورشتی سے پسلے نشت ہو گئی لیکن ٹھکانے نے لاغ باغ وشول جاری رکھا سہی انہی ستائی میں کسان پنچائت کے نیرنے انسار داکڑ جاتی کہ کسانوں نے اپنی جمینے چھوڑ دی یہ بھی سہی کسانوں نے مہتی لال تیجاؤت کو اپنا پردان نیتا چھونا اور اپنے جمینے واپس سی پراب کرنے کے لئے ستیاغرہ کرنے کا نیرنے لیا یہ غلط ہے دوست مانی کے لال ورمہ کو چھونا تھا اپنا نیتا تو یہ غلط ہے آپ باقی پہلا دوسرا تیسرا سہی دی اپسن آپ کا سہی رہی گا سیکھا واتی میں 25 اپریل 1934 عیسوی میں کس کے سامنتی تی تی چارو سے مقابلہ کرنے سکھر کے جاتو نے راجستان جات چیتری سبا کا گٹن کیا کب 1931 کے اندر پوپا بھائی کی پول نام لگو پستی کا جس کے رچی تا جے ناران ویاس ہے کس سبا دوارہ پرکاس کی گئی کس کے دوارہ مار واد ہتکارنی سبا کے دوارہ دوست کیوشن نمبر سو بینگو کے کسان 1921 میں مینال کے رکتستان نام پر اکتریت ہوئے تدہ انہوں نے لاگ بھاگ وے بیقار کے ویرود آندولن کرنا تکیا کہاں پر رکٹے ہوئے تی مینال کے بیرو کنڈ میں دوست یاد رگنا important کیوشن جاتی کے تھے دوست بتائیں سیکھا واتی کے کسان آندولن کے اندر کسان ہے وہ کس جاتی کے تھے جات جات سہی رہی گا راجستان کے جن جاتی اور کسان آندولن سے ریلیٹیڈ 101 کیوشن آپ کے سامنے کوئی بھی ڈاؤٹ کسی بھی کیوشن میں کوئی ڈاؤٹ ہے گلت لگ رہا ہے تو کمنٹ کر دینا سمپون راجستان جی کے نوٹس راجستان جو ریٹ ایجام ہونا اس کے لئے کچھ آمن آن لائن کلاس ایپ کے اسٹور میں اپلپ دے پھر بھی آپ کو کوئی جانکاری چاہیے یا میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو یہاں پر انسٹاگرام آئیڈی جس کے دوارہ آپ میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں کلاس کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے ویڈیو کو لائک شیئر اور جو نئے ساتھی جڑنے چینل کو سبسکرائب کریں آپ سبھی ساتھیوں کو بہت بہت نیواد جے ان جے بار